اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلویشنز کی طرف سے لاروال سکس فار بگنرز کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ سکسٹی فائف میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس لاروال سکس کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم بات کریں گے یو آرائلز پر کہ آپ کی جو ویب ایپ ہوتی ہے اس کے اندر آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نیوگیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے یو آرائلز کا اور پروپر یو آرائلز کا ہونا انتہائی ضروری ہے ایدر وائز آپ کی ویب سائٹ یا ویب ایپ جو بھی لاروال میں آپ نے کریئٹ کیے چاہے وہ لاروال فائف ایس سکس ہے یا لاروال سیمن ہے تو اس کی جو ہے رینکنگ یا گوگل میں اس کی انڈیکسنگ یا نیوگیشن فروم ون لنک ٹو انیدر لنک پرابلمیٹک ہو سکتی ہے یا پھر سم ٹائم اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو ایک ڈومین سے دوسری ڈومین پر شفٹ کرتے ہیں اور آپ نے یو آرائلز کو پروپرلی جنریٹ نہیں کیا ہوا تو اٹ ویل گیو یو آ لٹ آف ہیڈک مطلب ہو سکتا ہے آپ نے ون ہنڈرڈ جو لنکس ہیں وہ ایڈ کیے ہوئے ہو وید پریویس ڈومین نیم اور جب آپ اس ڈومین کو اس ویب سائٹ کو کسی دوسری ڈومین پر شفٹ کریں گے تو اس چیز کو اوائیڈ کرنے کے لیے لاراول سکس میں یا لاراول فائف میں یا لاراول سیون میں ہمیں کچھ ہیلپر میتھرز پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ہم کنٹرولر میں اپنے ویوز میں یا جہاں پر بھی ہم نے اس کو یوز کرنا اور جنریٹ کرنے کے لیے وہاں پر ہم ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور وہ گلوبلی فنکشنز اویلیبل ہوتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم یہی اسی چیز پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے ان یو آریلز کو ہم اپنی لاراول کی ویب ایپ میں جنریٹ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو ان تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نیو ہیں تو آپ اگر نیو نیو نیٹفکیشنز بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کو نیو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا اور ساتھ میں آل نیو ٹوٹوریلز کو بھی آن کرنا ہوگا تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو ٹوٹوریلز کی ان ٹائم نیو ٹوٹوریلز ملتی رہے ہیں اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو اچھلی شروع کرتے ہیں آج کے اس لارول سکس کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو جیسا کہ میں نے انٹرڈکشن میں بتایا ہے جنریٹنگ یو ٹوٹوریل پروپرلی is ویری ویری امپورٹنٹ تو اس کا جو سب سے پہلا سٹپ ہوتا ہے کہ آپ پروپرلی یو ٹوٹوریل کو جنریٹ کر سکیں تو ایک جگہ پر آپ کو اپنی دومین کا یو ٹوٹوریل ایڈ کرنا مست ہے فار اگزامپل اگر میں یہاں پر سبلائم ٹیکس میں آتا ہوں اور یہاں پر آپ کو لے کے چلتا ہوں میں این وی فائل میں ڈاٹ این وی فائل اس ڈاٹ این وی فائل میں جو آپ کے پاس ایپ یو ایرل کی کی ہے اس کے اگینسٹ آپ جو بھی دومین کا لنک دیں گے یہ دومین لنک گلوبلی اویلیبل ہوگا ان میتھرز کے لیے جو ہم یہاں پر یوز کرنے جا رہے ہیں تو جنریٹ ڈیفرنٹ کائنڈ آف یو ایرل تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو ایک دومین سے دوسری دومین پر شفٹ کرتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف آپ کو ایک جگہ پر ایپ یو ایرل کے اندر دومین نیم چینج کرنا ہوگا دومین کا لنک چینج کرنا ہوگا باقی آٹومیٹکلی لاروال اس ایپ یو ایرل کو یوز کرے گا جہاں جہاں وہ آپ میتھرز یوز کریں گے جو میں اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ایکس پلین کروں گا تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ٹوٹوریل ہے اس کو ان تک ضرور دیکھئے گا اوکے تو یو ایرل کو جنریٹ کرنے کے لیے جو میتھرز ہیں جو میتھرز یوز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپ یو ایرل کے اندر اپنی پر یو ایرل ایڈ کر لی ہوگی جو اس دومین پر بھی آپ اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ لنک یہاں پر ایڈ کرنا ضروری ہے اب میں جو آپ کو ایکزیمپلز دوں گا وہ میں ٹنکر سی ایل ای کے اندر دوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ جے اس کے بعد میں اس کی پریکٹیکل اگزیمپل آپ کو لارول ایپ کے ساتھ بھی دوں گا تو یہاں پر ٹنکر سی ایل ای پر جانے کے لیے میں ٹرمینل پر آتا ہوں اور میکشور کیجئے آپ اپنے لسکس اپ یا جو بھی آپ نے نام رکھا ہوا ہے فولڈر کا اس میں موجود ہوں اور یہاں پر اب لکھیں گے پی ایچ پی آرٹیسن ٹنکر سو نو یو آر ان ٹنکر سی ایل ای تو ٹنکر سی ایل ای کے بارے میں آلیڈی میں ایک کمپلیٹ ویڈیو ٹوٹوریل بنا چکا ہوں لاسٹ ویڈیو ٹوٹوریل تھا جو ٹنکر سی ایل ای پر تھا اور بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آگے آنے والے کچھ ویڈیو ٹوٹوریلز میں میں ٹنکر سی ایل ای کو ہی یوز کروں گا تو سپوز کیجئے اب ہم یہ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہوم یو آرل میں ہم یوزرز پہ نیوی گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم ہوم پر نیوی گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیسے یو آرل جنریٹ کریں گے تو اس کے لیے Lارawal ہمیں ایک بیسک فنکšن پروائیڈ کرتا ہے یو آرل تو یہ یو آرل کیا فنکشن کرتا ہے کہ یہ ایک یو آرل جنریٹر کلاس کو یوز کرتا ہے راؤٹنگ کے اندر سے اور پراپر URL جنریٹ کر کے دیتا ہے فار اگزمپل میں لکھتا ہوں URL home تو اس نے کیا کیا آٹومیٹکلی آپ کے .env فائل سے یہ والا پورشن اٹھایا جو آپ نے آئیڈ کیا ہوئے اور اس کے آگے slash home لکھ دیا تو this is a simplest possible way to generate URL اس کے علاوہ اگر آپ کسی سپیسیفک یوزر کی آئیڈی کے ساتھ URL جنریٹ کرنا چاہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس یوزر کو فائنڈ کرنا ہوگا فار اگزمپل ایپ یوزر فائنڈ ایڈ کرتا ہوں میں تو ہمارے پاس یہ یوزر آگیا اب اس کی آئیڈی کی بیس پر اگر میں کوئی URL جنریٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو میں لکھوں گا URL اور یہاں پر لکھوں گا میں home یا users جو بھی میں لکھوں گا اس کے بعد میں اس میں اسی کے اندر یہاں پر slash ڈالوں گا اور curly brackets کو استعمال کرتے ہوئے میں اس variable کو جو بھی ابھی ہم نے جنریٹ کیا ہے یوزر ID پاس کر دوں گا اب اس طرح لکھنے سے کیا ہوگا کہ اب ہماری جو URL بنیں گی وہ کچھ اس طریقے سے بنیں گی http colon slash slash l6app.test slash user slash it تو اس طریقے سے آپ successfully اپنی جنریٹ کر سکتے ہیں URLs اب یہ dynamic URLs ہیں مطلب جیسے آپ domain change کریں گے اور .enme کے اندر جا کے اس portion کو app underscore URL کے اندر change کریں گے تو laravel automatically اس کو recognize کر لے گا اور next time age URL جو method ہے یہ وہ والی URL یہاں پر generate کرے گا جو آپ نے .enme فائل کے اندر لکھی ہوئی ہے تو hopefully جس function کی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ یہ simple function ہے کہ یہ آپ کا جو بھی current URL ہے وہ اس کو generate کرتا ہے اس کے علاوہ اس URL function کے اور بھی کافی سارے methods ہیں helping یا آپ کہہ سکتے ہیں helping method for example اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں URL current تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ current آپ کی URL کیا set ہے .enme میں یا پھر اگر آپ جس URL پر currently موجود ہیں اس کا path گیا چونکہ ابھی تو ہم ہوم پیج پر یہ ہیں CLI میں ہیں تو اس وجہ سے اس نے یہ ہمیں message echo کیا اس کو اگر میں practically آپ کو دکھا ہوں براؤزر کے اندر تو سپوز میں یہاں پر سب سے پہلے sublime text open کرتا ہوں اور یہاں پر میں آتا ہوں resources میں welcome.blade.php میں اور یہاں پر جہاں پر laravel 6 لکھا ہوا ہے یہاں پر میں br tag add کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر curly brackets کے اندر of course یہ آپ کو پتا ہے کہ blade templating engine ہے اس کے اندر میں لکھتا ہوں URL current sorry semicolon نہیں آئے گا اس کو save کرتا ہوں براؤزر میں اب جاؤں گا اور یہاں پر میں اس کو reload کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ اس نے ہمیں URL ڈی http l6 app dot test میں اس کو ادھر سے cut کر کے یہاں پر perfect web solution سے اوپر p tag میں add کر دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ اس کا size بڑھانا اور اب اس کو reload کرتا ہوں لیکن تو آپ نے دیکھا http colon slash l6 app dot test اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہمارا home page ہے یہ نہ صرف home page پر open ہو رہا بلکی اگر میں slash welcome پر جاتا ہوں تو یہ ہمارا view open ہوگا تو یہاں پر میں welcome پر جاتا ہوں تو یہ دیکھئے automatically اس نے l6 app dot test slash welcome ہمیں دے دیا کہ یہ آپ کی current url ہے تو اس طرح سے ہم current url کو access کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ full url حصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس current کی جگہ پر آپ full جب لکھیں گے تو آپ کے پاس full url آئے گی مطلب اگر آپ is equal to test and sign age is equal to 40 اس لکھے سے میں لکھے اس counter کرتا ہوں تو same we are getting the same url but اگر آپ یہ پر دیکھیں url ہمارے پاس یہ آرہی ہے جب actual url یہ نہیں ہے actual url کے آگے کچھ parameters بھی ہیں تو ان parameters کو بھی access کرنے کے لیے ہم یہ پر full کو لکھیں گے full method کیا کرے گا full method ہمیں جب return ہو گا تو with query parameters جو بھی اس کے اندر query parameters ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے اور اب ہم query parameters کو آسانی سے url میں سے extract کر سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ question mark آئیں گے تو ہم function use کر سکتے ہیں different function اور ان کو extract کر سکتے ہیں from within this url تو ایک یہ اس کا طریق ہے ایک دوسرا اس میں اور method ہے کہ جب آپ url سے دوسری url پر navigate کرتے ہیں تو اب جو previous url ہے اس کا link بھی get کر سکتے as a http reference مطلب ریفرنس ہوگا کہ اب کس url سے اس url پر آئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک url سے دوسری url پر جانا ہوگا فار اگزیمپل یہاں سے میں login پر جب click کرتا ہوں تو login کا page یہاں پر open ہو رہا ہے اب یہاں پر login کے ساتھ پر بھی previous url save کیا اور اس کو ہم براوزر میں ہم واپس home پر جاتے ہیں اب میں login پر click کرتا ہوں تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ ھائی آپ http slash colon slash l6 app dot test سے یہاں پر آئے ہیں to prove this میں again welcome پر جاتا ہوں اب اب ہمارا url current url جائے یہ ہے اب میں جب login پر click کروں گا تو اب اس نے بتایا کہ بھئی آپ http l6 app dot slash welcome سے refer ہو کر یہاں پر آئے ہیں تو اس طرحے سے ہم url facade کو use کر سکتے ہیں آپ اس کا facade بھی use کر سکتے ہیں جس میں آپ statically functions کو call کر سکتے ہیں using url in controller دیتا ہوں app کے اندر http کے اندر controller کے اندر اگر میں یہاں پر welcome controller میں آتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں die and dump url current save اور اس کے بعد میں اس کو براؤزر میں open کرتا ہوں welcome url کو تو یہاں پر ہمارے پاس url آگئی تو اس کے علاوہ url اور یہ url ہمارے پاس save ہوتا ہے config کے اندر app dot php کے اندر یہاں پر aliases میں آئیں گے تو یہ دیکھیں url ہمارے پاس یہ فساد مجود ہے url کا اس url کو یہاں پر میں نے call کر لیا اور اب میں یہاں پر اس طرحے سے بھی اس کو لکھ url جو ہمارے پاس method ہے اس کو different طریقوں سے use کر سکتے ہیں inside larable 6 url کے بعد جو next ہمارے پاس طریقہ ہے url کو create کرنے کا route والی named routes ہوتے ہیں آپ کے پاس url وہاں پر use کرتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس named routes نہیں ہوتے name route سے php کے اندر یہ جو ہم نے routes create کی ہے for example menu کا route ہے name menu ہے it means this is a named route it means کہ if this menu with a specific function get کرتے ہیں to یہ url generate کر کے properly دے دے جو کہ http colon slash l6 app dot test slash admin کیونکہ prefix admin use slash menu اور url یہاں پر ہم نے save بھی کی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہم نے resources کے اندر views کے اندر جو ہمارا dashboard ہے اس کے اندر ہم n admin dot play dot php کے اندر sorry layout dot play dot php کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں تو اس طرح سے ہم نے کو save کیا ہو ہے so it means this route method access the named route کہ جو named route ہوتے ہیں ان کو access کرتا ہے تو یہ already میں explain کر چکا ہوں لیکن specifically this video tutorial میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی مدد سے آپ کسی route named route کا route easily access کر سکتے ہیں for example اگر میں یہاں پر واپس آتا اور میں یہاں پر لکھتا route user users اور اس کو میں enter press کرتا ہوں تو اس نے کہا component routing exception route not found accept with message route user not defined مطلب یہ route ہے یہ defined نہیں ہے اس کی reason یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ user controller ہے یہ inside over routes web php اس میں ہمارے پاس یہ users ہے یہ resource controller ہے تو اس کا مطلب ہے کہ resource controller میں url generate ہوتی ہیں وہ different طریقے سے generate ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے generate ہوتی ہیں route users dot index اگر آپ simple users کو access کرنا چاہرے ہیں اگر آپ create method کو access کرنا چاہرے تو user dot create اس نے http l6 app dot test slash admin slash user slash create آپ url create کر کے دے دی تو اس کے ساتھ اگر آپ show کرنا چاہیں کسی specific user کو تو جب میں اس طریقے سے لکھوں گا تو یہ ہمیں error دے گا exception error کیونکہ show method ہے وہ user ki id accept کرتا اس کے بعد url generate ہوتی ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑ گا یہ پر اس کے ساتھ کومہ دے کر array اس لیے multiple urls دے سکتے اس کے اندر اور یہ پر ہم اس کا user ہے اس ki id جو بھی دینا چاہیں وہ دیں گے جیسے user id save کی ہو یا 8 number user کی تو اس کو اس url اب ہمیں properly use generate کر کے دے دی اور اس url کے مطلب سے user id 8 user کا link دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے دوسرا طریقہ urls کو generate کرنے کا دوسرا طریقہ using route method پہلا طریقہ url method url فساد url global function دوسرا route method route function route global function تو ان دو طریقہ سے urls generate کر سکتے ہیں from routes and from general purpose urls general purpose سے مراد میری یہ ہے کہ اگر url کے اندر کچھ بھی xyz لکھتے ہیں تو یہ check نہیں کرے گا کہ یہ exist کرتا ہے یا نہیں exist کرتا ہے اس کو generate کر کے آپ دے دے گا route میں آپ xyz دیں گے تو یہ آپ route message جا کر گا اور properly آپ کو error message ملے گا لیکن یہ صرف named routes کی صورت میں کام کرے گا اگر آپ کے پاس named route نہیں ہے تو آپ route method کو use نہیں کر سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس named route نہیں ہے تو ہمارے پاس laravel ہمیں provide کرتا ہے وہ ہے ایک اور method جس کا نام ہے action method action method basically use کیا جاتا ہے controllers کے لئے اس کے اندر آپ پاس وغیرہ دینے کی ضرور نہیں ہے بس controller کا نام دیں گے اور laravel کو automatically پتھا ہے کہ یہ controller جہاں پر exist کرتے ہیں وہ automatically اس کو وہاں سے جا grab کر لے کا for example اگر میں لکھتا ھوں action اس کے بعد میں لکھتا ہوں user controller user controller add the rate اس کا index method اور اس کو میں close کر جب run کرتا ہوں تو دیکھئے اس نے automatically generate کر کے url l6 app dot s slash admin slash users تو یہ ہمارے پاس action method ہے جو کہ ہم controllers کے لیے use کرتے ہیں ایک تو اس طریقے سے بھی use کر سکتے ہیں ایک دوسرا ہم اس controller کو use کر کے پھر ہم اس کا access کر سکتے ہیں for example اگر میں یہاں لکھتا لکھتا ہوں action url sorry user controller colon colon class comma index تو اس صورت میں ہمیں اس کو array کے اندر store کرنا ہوگا یہاں پر اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو اور پھر run کریں گے تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے app controller user controller for this tinker cli elicing user controller to app for this user class constance user okay میں نے spelling غلط لکھ دیں class کے تو اب اس نے کہا invalid argument exception with message action user controller at the rate index not define وہ یہ کہہ رہا کہ یہ user controller index ہے یہ define نہیں ہے اس کے مطلب ہے کہ اس میں مجھے کوئی spelling mistake کی ہے یا اس میں کیا problem ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں action controller میں user controller at the rate index لکھا جب تو اس نے ہمیں properly generate کر کے دے دیا لیکن یہاں پر جب ہم اس کو لکھ رہے ہیں user controller colon colon class comma index method تو یہاں پر یہ problem کر رہا ہے مطلب یہاں پر ہمیں جنریٹ کر نہیں دے رہا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا چیک کرنا ہوگا کہ آیا یہ جو class ہے user controller کی یہاں پر یہ user controller ہے ہمارے پاس app کے اندر http کے اندر controller کے اندر user controller یہ ہے اس میں index method exist کرتا ہے تو spelling شاید mistake ہوں گی تو اس کو آپ چیک کر لیجی گا ایک دفع پھر action array user controller class comma اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو index دیں گے اور اس کو run کریں گے تو وہ still یہ کہہ رہا کہ action url controller index not defined جب کہ we know that this index is defined اگر ہم یہاں پھلکھتے use app http slash run کرتا ہوں so this time اس نے properly url generate کر دی تو it means یہ action url ہے جب تک آپ link کو use نہیں کریں گے اس کو globally accessible نہیں بنائیں گے آپ cli کے اندر use نہیں کر سکیں گے اس کو لیکن general purpose اگر میں اس کو اس طرحے سے لکھتا ہوں inside controller میں یہاں جس کو ہم نے چیک کیا تھا اس میں اگر میں یہاں پر action method کو call کرتا ہوں اس طرح اس کو array pass کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں url user controller colon colon class comma index تو یہاں پر یہ properly کام کرے گا کیونکہ اس میں اس name space میں جس name space میں user controller موجود ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرور نہیں پڑے گی اور اگر میں اس کو save کر کے browser میں open کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ براؤزر میں successfully open ہو جائے گا یہ busy اس لئے ہے کیونکہ پر پر user url generate ہو چکی ہے اگر میں یہ یوز کروں use app slash controllers slash user controller although یہ use case بلکل correct ہے لیکن یہاں پر ہمیں error دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اگر میں browser میں آتا ہوں اور اس کو reload کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں invalid argument exception کا error ملے گا کیونکہ reason اس کی یہ ہے کہ ہم same name space میں موجود ہیں اور still we are trying to access the same name space using use تو اس صورت میں یہ name user controller class conflict کر جائے گی تو ایسی situation میں آپ نے کبھی بھی ذہن میں رکھنا ہے sorry for this busy icon کہ یہ icon اس وجہ سے busy ہو رہا ہے تو یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں use case کو ختم اور اب اس کو save کرتا ہوں اور reload کرتا ہوں so this time we have successfully get over admin slash users url properly تو یہاں پر اگر ہم اس کو pass کرنا چاہیں arguments for example user 8 میں get کر اس کو show کرنا چاہوں تو definitely میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں user is equal to slash app slash user find 8 تو اب ہمارے پاس اس میں user آجے گا پھر یہاں پر میں کاما دے کے index کے اندر یہاں پر میں pass کر سکتا ہوں اس کو id اور یہاں پر میں user id لکھتے تھا اس کو save کریں گے save کیا browser میں آئے اور اس کو reload گیا تو array to string conversion OK تو basically اس کو ہمیں یہاں سے مجھے idea تھا کہ شاید یہ ہوگا اس کا اس کو یہاں پہ in the action ہم نے pass کرنا ہے not in the class تو اس کو separately ہم نے separately pass کر گیا save کیا browser میں آئے اور اس کو reload کیا تو اب اس نے properly ہمیں تو اگر میں اس id کو یہاں سے کر دیتا ہوں ختم اس کو save کرتا ہوں اس کو اب بگر run کرتا ہوں تو اس نے user question mark 8 دیا تو یہ basically اس کو دینا یہ چاہیے تھا user slash 8 تو میں ایک منٹ پھر یہاں پر واپس آتا ہوں اس کو یہاں پر ہمیں pass دے رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس user id ہے تو index کے اندر اگر ہم آئیں web.php کے اندر تو user میں تمام user آجاتے ہیں اور user slash 8 میں اس user کی profile آجاتی ہے مطلب detail آجاتی ہے تو اس sense میں دیکھ جائے تو welcome controller اس میں ہمارے پاس index ہے اس کے ساتھ اس کو generate ہونا چاہیے تھا user i think میری mistake یہ ہے کہ index میں ہم user id پاس نہیں کر رہے بلکہ show میں ہم پاس کر رہے ہیں show method میں اس کے اندر id ہے تو اس صورت میں یہ میری mistake تھی یہاں پر index نہیں آتا کیونکہ user controller میں آئیں تو show id user id دیں گے اب یہ properly اس کو format کرے گا سو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے route user dot show admin user slash user missing required parameters yes missing required parameters یہاں پر اس کو reload کرتے ہیں اب یہ اس نے دیکھا اب اس نے properly user slash 8 return کیا تو یہاں پر ہم index کے صورت میں pass کر دیں user id کو یہاں پر آپ static id بھی دے سکتے ہیں dynamic id بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں جو بھی id دینا چاہیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور وہ user کو access کرے گا تو یہ ہوتا ہے طریقہ actions کے ذریعے url generate کرنے کا تو یہ best طریقے ہیں اگر آپ laravel کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی urls کو properly generate کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے future میں web app کو کسی دوسری جگہ پر پورٹ کرنے میں problem نہیں ہوگی تو اب ہمارے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ concept ہے وہ creating signed urls signed urls basically اس لئے ہم create کرتے ہیں کہ sometimes جب ہم users کو کوئی کسی ایسے link پر بیجنا چاہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں پتا ہے کہ وہ اس کو click کر کے hack کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ urls for example یہ ہمارے پاس url ہے تو میں اس کو signed url میں convert کرنا چاہ رہا ہوں تو simply میں اس کو generate کروں گا url colon colon اس کے بعد لکھوں گا signed route اور اس کے بعد یہاں پر جو بھی route میں نے define کیا like users users لکھوں گا اور یہاں پر میں اس کو pass کر دیتا user پر open کرتا ہوں browser کے اندر reload کرتا ہوں تو route users not find users dot index ہے ہمارے پاس تو یہ basically signed route کو use کرتا ہے آپ کے پاس route create ہو نا چاہیے تب ہی یہ کام کرے گا تو اب میں اس کو reload کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے url generate کر دی وہ کچھ اس طریقے کی users user is equal to 8 and signature is equal to this signature so یہ signature اگر میں اس url کو access کرتا ہوں یہاں پر copy کر کے میں یہاں پر new پہ پیسٹ کرتا ہوں اس کو تو اس نے ہمیں یہاں پر ڈیش بورٹ پر لے آیا لیکن یہاں پر ڈیش بورٹ یوزر کیا یہ ایک valid url ہے بھی کہ یا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم اس کو check کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں اس کا route ہو چاہیے جہاں پر ہم اس کو check کرنے چاہ رہے ہیں ہر یہ ہی اس route پر میں اس کو test کرتا ہوں تو اس کے لئے ہم use url میں use کر لیتا ہوں اور full کو دائی and dump کرتا ہوں تو آپ دیکھے گا کہ url یہاں پر ہمارے پاس paste ہو جائے گی and admin users create کے اندر میں نے کر دیا index کے اندر کرنا تھا یہ پر اوکی اب میں اس کو reload کرتا ہوں دیکھیں url یہاں میں یہاں پر لکھتا ہوں if request اب اس کے اندر ہمارے پاس request نہیں ہے تو میں request facade کو use کر لیتا ہوں has valid signature اس طرح سے if not has valid signature نہیں ہے تو یہاں پر 404 کر دیتا ہوں اس کو abort 401 یا جو بھی آپ error دی نا چاہے abort کر اس کو اور اگر میں اس کو reload کر ہوں تو یہاں پر ہمیں abort 404 if request if not request has valid signature اس کو مجھے ایک دفعہ die and dump کر دے request کو as valid ہے ای think وہ صحیح ہے اس نے abort کرتا اس کو manipulate کرتا ہوں اب میں اس کو run کرتا ہوں تو اس نے کہا 401 unauthorized مطلب lara wall نے automatically اس چیز کو جو یہ url generate ہوئی ہے اس کو save کیا signature کو یہ دیکھئے previous signature اس نے اس کے اندر save کر دیا اور یہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے user url پہ آئے گا اس url link کو اگر تو یہ signature valid ہے so then the user can access the route so again میں welcome پہ آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ار دفعہ جو url generate ہوتی ہے ایک دفعہ یہ ہوئی اب میں اس کو copy کرتا ہوں اس کو save کرتا ہوں run کرتا ہوں تو it will be a valid url and this time it will work perfectly fine اچھے یہاں semi colon کہیں پر غلطی سے add ہوا ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ وہ میرے حال میں view میں ہی ہوگا تو اس طرح سے ہم valid signature files generate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چلی پہلے میں اس کے اندر ہمارے پاس layout کے اندر کئی پر میں semi colon add کر دیا and here here event dot prevent default یہ والا i think نہیں یہ تو نہیں ہے and admin میں کہیں پہ نہیں میں نے add کر دیا admin میں نہیں ہے i am not sure کہ یہ کہ پہ رہے لیکن خیر اس کو بعد دیکھ لوں گا یہ semi colon کہا سے آرہا ہے تو ہر جی سمجھانا مقصد تھا کہ ہم signed url create کر سکتے ہیں اور ان کو validate کر سکتے ہیں اپنے route کے والے جو link سمجھ generate کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اس کے علاوہ آپ اس کو validation بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کتنی دیر تک کے لیے valid رکھنا چاہرے کہ user اس کو کتنی دیر میں use کرے تو یہ valid ہو for example for the time being میں اس route کو 1 minute دیتا صریح سے لکھیں گے یہ ذہن میں spelling check کر لیجی گا temporary signed route user index اور اس کے جو بھی user ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم add کریں کاما دے کے پہلے ہم اس کو URL دیں گے اس کے بعد اس کے جو بھی parameter ہیں اس سے پہلے ہم یہاں پر اس کو add کریں now add minutes یہ basically ہمارے پاس جو carbon class ہے اس کا function ہے one اس کے پاس user id دیں گا so now route کے بعد جو بھی آپ نے route access کرنا ہے اس کے بعد now current time date time اس میں add to one minute تو one minute کے اندر اندر url authorize کر سکتے یہ temporary signed url بن جگی اس اس کو میں save کرتا ہوں واپس browser میں آتا ہوں and i will try to access this url again اس کو میں reload کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ہماری signature sign url change ہوگی اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پر آکے میں paste کرتا ہوں and it will work اب میں 1 minute تک wait کروں 60 seconds کے لیے مجھے wait کرنا ہوگا اور اس کے بعد جب میں url کو same url کو دوبارہ سے reload کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ temporary url ختم ہو چکی ہوگی تو اس کو check کرتے ہیں دوبارہ reload کریں گے reload کرتے ہیں اگر جیسے 1 minute پورا ہوگا تو we will know دیکھیں یہاں ہے سب کچھ valid ہے لیکن signature ابھی تک جیسے invalid ہوگا i think یہ change تو نہیں ہو رہا نہیں ٹھیک ہے of course time 1 minute ہو نا چاہیے add 1 minute now میں تو اس کو 1 minute بعد یہاں پر expire لکھا ہوا رہا time جو بھی ہے اس کو ڈی لوڈ کریں گے دو تین دفعہ تو یہاں پر ہو جانا یہ ایک منٹ تو پورا ہو چک ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا کہ اس کو invalid نہیں کر رہا اس کا time تو i'm sure invalid ہو چک expire اچھا تو میں ایک اور کام کرتا ہوں یہ شاید اس طرح کام نہیں کرے گا کہ میں یہ جو url ہے اس کو pass کرتا ہوں یہاں پر میں بجائے اس کو ڈائن ڈمپ کرنے کے میں اس کرتا ہوں بلکہ میں ایسا ہی کر لیتا ہوں اس کو ڈائرکٹ یہاں پر جنرلیٹ کر لیتا ہوں اس کو سوری میں نے اس کو سی نہیں کیا ہوا تھا پھر میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو سی نہیں تھا اس کو ریلوڈ کرتے ہیں ہاں اب اس نے دے دیا یہاں پر سوری وہ میری فائل جو تھی یہ والی یہ سی نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ ایرر آ تھا میں اس کو چیک کرنے لگا تھا کہ اس کو الگ سے کر 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 جو ہمارے پاس url temporary signed route ہوگا وہ route exist ہونا چاہیے اور جس پر آپ نے اس temporary url temporary signed route کو direct کرنا وہ access ہونا چاہیے exist کرنا چاہیے آپ کی web php میں اس کے بعد ہمارا یہ route ہے یہ url کے اندر یہ route ہے ایک منٹ کے بعد اگر آپ ایک کرنا چاہیے تو آن اثر ایک سس دینا چاہیے تو simply آپ now add minutes اور اس کے بعد جتنا time آپ add کریں for example آپ کہتے ہیں 24 hours کے اندر اندر user کرے تو minutes یہاں پر i think add hours بھی کر سکتے ہم add hours one i think یہ بھی valid اس میں function ہے اس کو میں دوبارہ سجنریٹ کرتا ہوں یہاں پر ری لوڈ کرتا ہوں add hours ہونا چاہیے welcome میں die and dump ختم کر دیا اس میں welcome controller میں die and dump میں ختم کر دیا تھا save کیا واپس براوزر میں آئے اس کو ایک دفعہ پھر ری لوڈ کرتا ہوں اب میں اس کو open کرتا ہوں i آئے think اب یہ 24 hours کے لیے ہمارے پاس ایک valid url ہے اور اس کو 24 hours تک کے لیے use کر سکتے ہوں definitely log out ہو چکھوں میں login ہوں 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 پر میں login ہو جاتا ہوں اور اب اس نے اس url کو access کر لیا ٹھیک ہے اب میں اس کو جتنی دفعہ مرضی url کو use کروں it will work for 24 hours تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس url generate کرنے کا طریقہ different طریقے اور کچھ extra چیزیں بھی ہم نے اس میں سیکھیں کہ کس طریقے سے url method کو use کر سکتے ہیں کس طریقے سے action method کو use کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم url or temporary signed url generate کر سکتے ہیں route method to generate urls so ان تمام چیزوں کو آپ اپنے projects کے اندر use کریں گے then you can properly create your reusable application جس کو آپ reuse کر سکیں گے دوسری جگہ پر بھی تو اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں next video tutorial میں till then channel کو subscribe کرنا ویڈیو کو like share کرنا اور bell icon ڈبانا اور all notification کو کرنا بالکل مت بھول گا so guys مجھے اپنی دوام یاد رکے گا and thank you very much for watching this video tutorial take care good bye and Allah hafeez